اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے خرید و فروخت کرتے وقت بات چیت کرنے کا طریقہ چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ بھی پڑھئے جیسا کہ یہاں آپ یہ ایک سپیچ بابل دیکھ سکتے ہیں اس سپیچ بابل کا اشارہ اس لڑکی کی طرف ہے یعنی سنہ کی طرف تو اس سپیچ بابل میں ہم لکھیں گے سنہ کی کہی ہوئی بات جیسا کہ یہاں اس دوسرے سپیچ بابل میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کا اشارہ اس شاپ کیپر کی طرف ہے شاپ کیپر یعنی دکاندار تو اس میں لکھی ہے دکاندار کی کہی ہوئی بات اس کے علاوہ یہاں ہمیں چند جملے بھی دیئے گئے ہیں تو ہم ان جملوں میں سے درست جملے کو چن کر خالی سپیچ بابل میں لکھیں گے چلیے سب سے پہلے مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے Thank you very much Thank you یعنی شکریہ Very much بہت زیادہ Thank you very much کا مطلب ہے بہت شکریہ اور Thank you very much کب کہا جاتا ہے جب کوئی آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں Thank you very much اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں Here you are Here یہاں You آپ Are ہو اس جملے کا لفظی مطلب تو ہوگا یہاں ہو آپ لیکن انگریزی بول چال میں Here you are تب کہا جاتا ہے جب آپ کوئی چیز کسی دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پینسل مانگے تو آپ اسے پینسل دیتے وقت کیا کہیں گے Here you are تو اس کا مطلب ہوگا یہ لیجئے Here you are کا اردو میں درست مطلب بنے گا یہ لیجئے اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں You Are Welcome You are Welcome کا مطلب ہے آپ کو خوش آمدید ہو انگریزی بول چال میں You are Welcome Thank You کے جواب میں کہا جاتا ہے یعنی جب کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اسے Thank You کہتے ہیں اور وہ جواب میں You are Welcome کہے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں آپ کی مدد کر کے خوشی ہوئی ہے اور وہ آئندہ بھی ایسا کرنا چاہیں گے اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں We Want One KG Carrots And One Dozen Bananas We 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 Want We چاہیے One Egg KG یعنی Kilogram Carrots یعنی گاجرے And Or One یعنی ایک Dozen درجن جب 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 کوئی چیز چاہیے چاہیے KG KG کلو گرام کی شورٹ فارم ہے اس کا تعلق چیزوں کے وزن سے ہوتا ہے چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں کہ سنا اور آسم دکاندار سے خرید و فروخت کرتے وقت کیا باچیت کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے سنا and آسم go to the shop سنا اور آسم go to جاتے ہیں the shop دکان سنا and آسم go to the shop یعنی سنا اور آسم دکان جاتے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں they want to buy fruits and vegetables they یعنی وہ want to چاہتے ہیں buy خرید na fruits یعنی پھل and or vegetables یعنی سبزیاں they want to buy fruits and vegetables یعنی وہ پھل اور سبزیاں خرید نا چاہتے ہیں چلیے اب اس تصویر میں دیکھئے سنا اور آسم دکان پہنچ گئے ہیں اور دکان دار انہیں دیکھ کر کہہ رہا ہے مل کر پڑھ یہ hi children انگلیش بول چال میں ملتے وقت ملنے جلنے کے آداب کے طور پر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے hi بھی کہا جاتا ہے اور children کا مطلب ہے بچے اور یہاں exclamation مارک لگا ہے اس کا مطلب ہے اس بات کو زور دے کر کہا جا رہا ہے hi children یعنی hi بچوں اب آگے پڑھتے ہیں what can i do for you what یعنی کیا can i do میں کر سکتا ہوں for یعنی لیے you یعنی آپ کے اور آگے question مارک ہے تو shop کی پر پوچھ رہا ہے what can i do for you یعنی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں یعنی shop keeper سنہ اور آسم سے یہ پوچھ نا چاہ رہا ہے کہ وہ کیا خرید نا چاہتے ہیں تو اب آپ سوچ کر بتائیے اوپر دیئے گئے sentences میں سے کون سا sentence سب سے زیادہ سوٹ کرے گا اس سوال کے جواب میں بلکل ٹھیک اس سوال کے جواب میں یہ آخری sentence سب سے زیادہ سوٹ کرے گا کیونکہ shop keeper نے ان سے سوال کیا ہے کہ وہ ان کی کیسے مدد کر سکتا ہے تو اب سنہ اور آسم نے بتانا ہے کہ انہیں کیا چاہیے تو چلیے اب اس جواب کو اس خالی speech bubble کے اندر لکھتے ہے غور سے دیکھ آپ نے بھی اپنی book اور copy میں اسی طرح سے لکھنا ہے we سب سے پہلے کیا ہے we capital w سے شروع کریں گے باقی کے letters small میں w e we اس کے بعد کیا ہے want w a n t want پھر one o n n e one kg اور پھر carrots c a double r o t s carrots and اس کے بعد ہے and a n d and اس کے بعد ہے one اسے ہم اگلی لائن پہ لکھیں گے o n e one اور پھر dozen d o z z یا z e n dozen اور آخر میں کیا لکھنا ہے bananas بالکل ٹھیک bananas لکھنے کے لئے b a n a n a s اور پھر full stop چلیے مل کر پڑھتے ہیں we want one kg carrots and one dozen bananas یعنی ہمیں ایک کلو گرام گاجریں اور ایک درجن کیلے چاہیئے تو ایک درجن کتنی چیزیں ہوتی ہیں بارہ عدد بلکل ٹھیک چلیے اب آگے پڑھتے ہیں shop keeper نے carrots اور bananas sana اور آسن کے حوالے کرتے ہوئے کہا ابھی پڑھئے here you are یعنی یہ لیجئے اب ہم نے باقی کے دیئے جملوں میں سے ایک درست جملے کو چن کر یہاں لکھنا ہے جب shop keeper نے چیزیں دیتے وقت here you are کہا تو sana اور آسم نے جواب میں کیا کہا ہوگا thank you very much here you are یا you you are welcome آخری جملے کو ہم پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں اس پر tick کا نشان لگا دیتے ہیں تو ہم نے ان تین جملوں میں سے کسی ایک کو چن نا ہے جب آپ کی کوئی مدد کرتا ہے اور آپ کو کو چیز دیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں thank you very much بالکل ٹھیک تو اب ہم نے یہاں کیا لکھنا ہے thank you very much میں لکھتی ہوں آپ غور سے دیکھئے سب سے پہلے thank لکھنا ہے اس کے لئے capital T باقی کے letters small میں اس کے بعد H A N K thank اور پھر فاصلہ اس کے بعد U لکھنا ہے Y O U thank you اور پھر very V E R Y very اور پھر much M U C H much مل کر پڑھتے ہیں thank you very much یعنی بہت شکریہ جب جب کوئی thank you very much کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے اب یہاں ہم کیا لکھیں گے You are welcome بالکل ٹھیک U سب سے پہلے capital Y باقی کے letters small میں Y O U بنتا ہے U اور پھر R A R E R اور پھر welcome W E L C O M E welcome اور پھر full stop You are welcome یعنی آپ کو خوش آمدید ہو اب آپ غور سے سنہ اور آسم کی تصاویر کو دیکھئے ان کے ہاتھوں میں کیا ہے paper bags یعنی کاغذ کے bags یا لفافے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بہت ہی سمجھ دار اور ذہین بچے ہیں کیونکہ یہ پلاسٹک کے bags کی جگہ کاغذ bags تو ایسا کرنے سے یہ پیغام دے رہے ہیں مل کر پڑھتے ہیں no to plastic bags یعنی plastic bags کے لئے نہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ plastic bags نہیں چاہیے آگے پڑھتے ہیں do not use plastic bags یعنی plastic bags کو مت استعمال کیجئے اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ paper bags استعمال کرنے کے بعد جب پھینک دیے جاتے ہیں تو وہ آسانی سے گل جاتے ہیں یا پھر مٹی میں گھل جاتے ہیں جبکہ plastic bags آسانی سے نہیں گل تھے سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ plastic bags کو گلنے میں یعنی dispose ہونے میں کئی سو سال لگ سکتے ہیں اس طرح وہ انسانوں اور جانوروں دونوں کی صحت کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بھی paper bags استعمال کیجئے اور دوسروں کو بھی paper bags استعمال کرنے کے بارے میں بتائیے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے